نور مقدم کیس فیصلے کی گھڑی آہ پہنچی ملزم ظاہر جعفر اور زاکر جعفر سمیت دیگر ملزمان اسلامباد کی عدالت میں سکھ سیکیورٹی کے حصار میں پہنچا دئے گئے ایڈیشنل سیشن جج اتا ربانی نے حکم دیتے ہوئے غیر متلکہ افراد سمیت میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا کہا دوران سما تمام غیر متلکہ افراد کمرہ عدالت سے باہر تھے اس سے پہلے صبح آٹھ بجے تھراپی ٹیم کے عملے کو طلب کیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر قبل مرکزی ملزم ظاہر جعفر اور زاکر جعفر کو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا امید کی جا رہی ہے کہ نور مقدم کیس کا فیصلہ ڈیڑھ بجے مقامی وقت کے مطابق سنایا جائے گا